اسلام علیکم بیورٹس کیا حال چاہلیں امیدیں آپ سب خریت سے ہوں گے اور ہم بھی خریت سے ہیں آج ہم بنانا جا رہے ہیں چکن و چنہ تو انس کے لیے ہم کو جن جن چیزوں کی ضرورتیں وہ ہم کو بتاتے ہیں مین چیز یہ ہے وہ چکن ہیں چنے ہیں ہم پو ایک عدد پیاس چاہیے تین عدد ہم نے مرچے لیے دو ہم نے ٹرماتر لیے تھے جو کہ ہم نے گرائنڈ کر لیے ہیں چکن کو ہم نے لسن، ادرک، کالی مرچ، نمک اور دو ٹیبل سپون دھائی کے ساتھ میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تھوڑا سا ہم تیل لیں گے جس میں ہم پکائیں گے اور جو ایکسٹرا ڈرائی مرچ مسالے ہوتے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں گے تو چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈال لیتے ہیں کوکنگ اویل جو کہ ہم نے تقریباً کوٹر کپ لیا ہے ساتھ ہی ہم کٹ لیتے ہیں کنین اور یہ ہم چاپ کر لیں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہمیں اٹھ کرتے ہیں کٹ پہ لائل ہوتے ہیں اور پیاس اس کے بعد ہم اس کو کھڑا پہ زیرہ ڈالیں گے پیاس ہمارے لائل ہو رہے ہیں تھوڑے سے اور لائل ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں زیرہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے چکن ڈالنا ہے جو کہ ہم نے ایک کیجی لیا ہے اور ایک کپ ہم نے چنن لیا ہے چنن ہمارے ابلے ہوئے ہیں پیاس ہمارے لائل ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایک چمچ جو ہے وہ زیرے کے ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم ساتھ ہم اس میں اپنا چکن بھی ڈال دے چھوئے جو کہ ہم نے پہلے سے میرے نیز کر کے رکھا ہوا ہے چکن کو اچھی طرح سے پکا لیں گے جب تک کہ چرنگ سفید ہی ہو جاتا اس کے بعد اس میں ہم کماتر اور دوسرے مسالہ زیادہ لیں چلیں آپ چیک کرتے ہیں چکن ہمارا جو اس نے کلر چینج کر لیا ہے اب ہم اس میں سوکی مسالے ڈال رہے ہیں سوکی مسالے ڈال رہے ہیں ہلڈی ڈال رہے ہیں چکری بنا دی چمچ ہلڈی کو اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں ہلڈی کو مکس کر دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں ہلڈی کو دھمائے نال میرچ ایک چمچ اپ ڈال رہے ہیں نمک ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون سوکا دھنیا کوریلر سکتریگان ایک سے دیر ٹی سپون کلون جی کلون جی بس اللہ رحمہ رحمہ تھوڑی سی اور تھوڑا سا ہی کٹا ہوا گرم مسالہ تقریبا کوری ٹی سپون اب اس سب کو مکس کرتے ہیں کوری سپون 3 اس میں تھوڑا سا پانی جی اور اس سٹیج پر ہم اس میں مکس کرتے ہیں اپنے تماؤٹر جو کہ ہم نے کرائی تھی ہوئے اور تین عدد ہری مرچیں جو کہ ثابت ہی ڈال دی تین عدد ہری مرچیں میں نے تماؤٹر کے ساتھ ہی گرائنڈ کی تھی اور تین عدد میں نے ثابت ڈال دی یہ آپ پر ہے کہ اگر آپ کو مرچیں تیز کھاتے ہیں تو ڈال دیں اگر نہیں کھاتے ہیں تیز تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی ڈال سکتے ہیں چلیں یہ اب ہم اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اس کا پانی سکتے ہیں اور یہ اس کو بھون سکے ہم چلیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں پانی تقریبا سک چکا ہے چ Dragon اب اسئے سٹیج آج کا اگر ہم اسے چھوڑی بھی چونکتے ہیں جو ہم نے ایک کپ لیے اب اس کو ہم نے بھوننا ہے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا دھنیا سب دھنیا ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا بھی ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا گارنشنگ کے لیے رکھ لیتے ہیں اس بچی طرح گھننا ہے یہ کنڈیشن ہے ہوتا ہوئے چھوڑا بچی ڈیشن ہے سایڈیشن ہے اس سٹیج پر اپنیشن ہے چھوڑا بچی ڈیشن ہے چھوڑا بچی ڈیشن ہے ایڈ کریں گے جو کے جو مسائلہ والے ڈبولہ مسائلہ ہوتا ہے ہمارا ٹھیکن اکمل بھون چکا ہے اب ہم اسے تھوڑا تا پانی ڈالتے ہیں ہم اسے پانی ڈالیں گے تاکہ اس میں جو ہماری چلے میں اچھی طرح گل جائیں اب ہم اس کو ڈھک کر 10-15 منٹ ہلکیاں آج پر رکھ دیں گے تاکہ چلے اچھی طرح گل جائیں اور یہ ریڈی ہو جائیں ہم اس کی کام کر دیتے ہیں چلے جی اب اس کو ڈھک کریں چلے چھولے جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں ہم کرتے ہیں چولہ بن اور اس کو کرتے ہیں ڈیش آٹ چلے جی ہم نے اپنا چکن چھولے جو ہے وہ ڈیش آٹ کر لیے تو بن کر اس کی کچھ یہ لکھ ہے اب ہم نے اس کو گارنش کرنا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئکان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی ریسپی ٹائم پر مل سکے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ